تیرہ زلحج کا دن پیغمبر ابھی تک مکہ میں موجود ہیں اور کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی طرف سفر کریں گے وہ دیکھو علی علیہ السلام رسول خدا کے نزدیک آ رہے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اے رسول میں نے ایک صدا سنی جیسے کوئی مجھ سے بات کر رہا ہے مگر کسی کو نہ دیکھا اے میری جان علی یہ جبریل ہے جو تمہیں سلام کر رہا ہے وہ آیا ہے تاکہ خدا کے وعدے کو پورا کر سکے اس نے تمہیں امیر المؤمنین خطاب کیا ہے اب رسول اللہ اپنے اصحاب کو حکم دیتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے پاس جائیں اور انہیں اس طرح سے سلام کریں اے امیر المؤمنین تم پر سلام ہو اس موقع پر عمر اور ابو بکر نے اعتراض کیا اور کہا کیا یہ حکم خدا کی طرف سے ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا ہاں خدا نے مجھے یہ حکم دیا ہے اصحاب پیمبر نے آپ کی اس بات پر عمل کیا حضرت علی علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کو اس طرح سلام کیا سلام ہو تم پر اے امیر المؤمنین جی ہاں سب سمجھ گئے تھے کہ علی علیہ السلام ان کے آقا ہیں یہ سلام ایک اہم ترین اعلان کا پیش خیمہ تھا مجھے مجھے سلام وقت طرح مجھے سلام براہ را براہ را براہ حب موسیقی